نمشکار ساتھیوں تو موجود ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہیمارچل پردیش کی بڑی تاجہ خبر کے ساتھ تو ہیمارچل پردیش میں دوز بڑے سڑک حادثے پیش آئے ہیں تو اس سڑک حادثے میں بسوں کے درگھٹنا گرست ہونے کا سماچار پرابت ہوا ہے تو کیا یہ تمام خبر رہ گے آپ کے سماچ جرور ساجہ کریں گے تو آگے بڑھنے سے پہلے ہیمارچل پردیش کی تاجہ خبروں کو پانے کے لیے چینکو آپ جرور سبسکرائب کریں تو چمبہ کے بھروٹا میں اچار ڈی سی بس کی بریک فیل چالک نے ایسے بچائی ساٹھ یاتریوں کی جان ہیمارچل پردیش کے چمبہ بات اٹیپ سیری مارک پر بھروٹا کے پاس ہیمارچل پت پریوہ نگم کی بس حادثے کا شکار ہونے سے بال بال بچ گئی بریک فیل ہونے کے بعد چالک نے سمجھ پر سوج بوجھ کا پریچے دیتے ہوئے بس کو سڑک کنارے پہاڑی کی طرف موڑ دیا جس سے بڑا حادثہ ہونے سے ٹل گیا حادثے کے سمجھ بس میں قریب سار سواریاں تھی وہیں سبھی یاتری سرکشی تھے اس کے بعد قریب ایک گھنٹے تک سواریاں موقع پر دوسری بس کا انتجار کرتی رہی بتا دیں کہ لوگ پت پریوہ نگم کی لاچار سیواؤں کو کوستی رہی وہیں یاتری رمیش کمار جرم سنگھ نریندر کمار اور انیانے آروب لگایا کی صدر ویدھائی کے ہستکشیب کے بعد چمبہ باٹ اوٹیپ سیری مارک پر شام پانچ بچ کر چالیس منٹ اور چھ بجے نگم کی دو بسیں چلائی جاری ہیں لیکن پربندن منمانی کرتے ہوئے پانچ بچ کر چالیس منٹ کی سیواؤں کے بجائے چھ بجے کی بس میں سواریوں کو تھونس تھونس کر بھیج دیتے ہیں سواریوں کا کہنا ہے کہ یدی این موکے پر چالک سوچ بوجھ سے کام نہیں لیتا تو بس سڑک سے نیچے کھائی میں گر جاتی اور بڑا حادثہ ہو سکتا تھا انہوں نے صدر ویدھائی پرشاشن اور ایچار ڈی سی کے کشیترے پربندق سے مارک پر دونوں بسیں نیمیت روپ سے چلانے کی مانگ اٹھائی ہے وہیں دوسرے سڑک حادثے میں جوگندنگر اپمنڈل کے گھٹاسنی میں نیجی بس انینتری تھوکر پہڑی سے جاٹک رہی اس سے اس میں سوار قریب تیس یاتری حادثے کا شکار ہونے سے بال بال بچے پچھلے دوہ پر بعد منڈی پتھانکوٹ ہائیوے پر گھٹاسنی سے جوگندنگر کی اور آ رہی بس جب ڈھلان پر تھی تب ہی اس میں تقنی کی کھامی آ گئی اور حادثہ ہو گیا بس چالر کی سوچ بوجھ سے سبھی یاتری سرکشت ہیں تو کل ملا کر یہی ہے بڑی خاص کبر کی ہماجر پردیش کے چمبہ زلے میں اچار ٹی سی کی بس اور منڈی میں جو ہے نیو پریم کی بس بڑا حادثہ ہونے سے بال بال بچ گئی تو ابھی کے لئے یہی ہے بڑی خاص کبر تو پردیش کی تاجہ خبروں کو پانے کے لئے چنکو آپ جرور سبسکرائب کریں دھنے وال